ابو جی ان ٹھیک ہو کے واپس آجتے ہیں اور آتا ہے کہ وہ اقیل کو بلا لیتے ہیں کیونکہ ازرا نئے مسئلہ کھڑا کر دی ہوتا ہے وہ کہتی ہے جب ابو جی اسپتال میں تھے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جیسے ابو جی ٹھیک ہو کر رہتے ہیں ساری جائدات ہم کروالو ان سے بات کر لینا یہ وہ بات ابو جی کے کمرے میں کر رہی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں اس لی ٹھیک ہو رہے کے بعد وہ اقیل کو بلا لیتے ہیں اور اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے کسی کو کمر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ در چھوٹے بچے جن کی شادی بھی نہیں ہوتی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ابو جی ازرا بھی یہ بات مال نہیں اور جیسے وہ چاہتی ہے ویسی وہ چھوٹا بیٹا بہت پریشان ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ جائدات کے بٹوارہ ہو وہ معفیل تلاش میں تاہہ کے کس طرح ابو جی سے بات رہے انہوں سے معفی مانگے لیکن ابو جی تو پہلے ہی وکیل کو بلا چکے ہوتے ہیں اور اس سے موقع نہیں مر ہوتا ابو جی سے بات کرنے ازرا بہت تشوٹی ہے کہ آخر کار جائدات کے بٹوارہ ہونے لگا ہے لیکن وہ سوچری ہوتی ہے کہ باقی جو دو ایسے یا مزید ایسے باقی مہنبائی میں تقسیم ہوں گے وہ بھی کس طرح تھائنے کوش کرے گی اس نے پلائن منا لیا ہوتا ہے لیکن وہ کس سکر نہیں بتاتی ادھر بیبی با جی اپنے خاند کیس سے بہت پریشان ہوتا ہے جیسے وہ ٹھیک اور واقع کر رہے ہیں وہ پھر سے کھر کی ٹینچنوں مسیبتوں میں کھر گئے ہیں